اگر پوچھے نیتا کی حصہ سے اب وہ بولتے ہیں کسی ایک سمودائے کے لیے کتہ کا بچہ ہے اگر وہ بولتے ہیں کاغتہ ہے برکہ پہن رہے سیکلاریزم کے نام پر تو کہاں نرندر موڈی اگر کام کی بات کرتے ہیں نرندر موڈی ان سوالوں کو نہیں اٹھانا چاہتے ہیں تو نرندر موڈی کے سپاہ سالار کبھی جاتے ہیں اتر پردیش میں تو آئی ادھیا کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں اب نرندر موڈی کبھی اس میں کیا ضرورت پڑی تھی اس طرح کی باتوں کا اپیوگ کرنے کے لیے تو یہ تو خود چاہتے ہیں نا کہ اندر بندو رہے اور ہندو راشوادی کیا دیش کے اندر ہندو راشوادی اکیلے صرف نرندر موڈی ہیں باقی لوگ تو راشوادی نہیں ہیں کیا اس طرح کی باتیں کر کے پینکی پھیلا کے سنسیشن کے ذریعہ وہ چاہتے ہیں نیوز میں بنے رہنا اس سے زیادہ اور کچھ مطلب نہیں حسپین جی آپ نے شکیل صاحب کو سنا آپ نے شیام جاجو جی کو سنا آپ نہیندر موڈی کو سن رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شکیل بھائی نے میڈیا پترکاروں سب کو جو ہے موڈی کا غلام بتا دیا ہے اور وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر نرند موڈی یہ کہتے ہیں کہ کار کے نیچے ایک پلہ آ گیا اور پلے کے مرنے کا بھی دکھ ہوتا ہے اب اس دیش کے مسلمان اور شکیل صاحب جیسے نیتا اپنے آپ ہی اس کا عرض یہ لگا لیں کہ نرند موڈی مسلمانوں کو کتے کا پلہ کہہ رہا ہے تو اس میں نرند موڈی کی غلطی نہیں ہے ان دیش کے مسلمانوں اور سیکولر لوگوں کی ہے کہ کس طرح سے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اس دیش کے اندر تو سب غلطی مسلمانوں کی ہے یہ ہے اب آپ شکیل بھائی کہنے دیں گے نہیں کہنے دیں گے آپ کو ایک منٹ میں بولا ہوں آپ نے اتنی بات کہہ دی اس لئے مجھے بولنا پر رہا ہے کہ نرند موڈی نے تو بہت سارے رفوگر پیدا کر دی ہیں اس دیش کے اندر نرند موڈی نہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس کی طرف اشارہ دیا تھا لیکن دیش بھر میں بہت سارے رفوگر پیدا ہو گئے جو کہہ رہے ہیں نرند موڈی یہ نہیں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے نرند موڈی یہ چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے آپ بولیے شکیل صاحب آپ کسی کو پول نہیں دیں گے یا ابھی آپ ہی نے اپنی ایک منٹ کی تخریر میں کہا وہ اس طریقے سے مسلمانوں کو کتے کے پلے کے بارے میں کہہ گا میں تو نہیں کہہ رہا اور آپ کو اس بات کا کیوں برا لگ رہا ہے کہ نرند موڈی نے یہ نہیں کہا آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ اگر اس دیش کے مسلمانوں کو یہی سمجھنا ہے تو اس میں نرند موڈی کہا کوئی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے جس سے نرند موڈی کو زیادہ گالی دی جائیں نرند موڈی نے کس سندر میں کیا کہا اس میں وہ سندر سمجھنا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو رہی بات آپ نے کہا کہ اس دیش کے پترکار اور میڈیا جو ہیں وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا ہے لیکن کانگریس پارٹی کے ددس نیتا جو ہیں ٹیلیویجن پہ آکے کتے کے پلے کی بات کی صفائی دے رہے ہیں کتے کے پلے میں دیش کو سمجھا رہے ہیں ایک ورک کو کہ دیکھو اس نے کیا کہا ہے کس طرح کہا ہے یہ دھرنش پیکتہ کے خلافے یہ دیش بانٹ رہے ہیں یہ آپ ان کی تقریروں کی ڈیفنیشن آپ تے کر رہے ہیں نرند موڈی یا بھارتی جنتہ پارٹی اور لوگ نہیں کر رہے ہیں اب رہی بات کہ آپ اس کے دس منٹ کے بھاشن میں آپ کو برخہ ہی سمجھ میں آتا ہے برخے کا ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے اس دیش کی فلموں میں ڈکیت جو ہے سرینڈر کرنے جاتا ہے فلموں کے اندر کوٹ کے اندر تو برخہ پہن کے جاتا ہے اس دیش کی عدالتوں کے اندر لوگ برخہ پہن کے چھپتے ہیں بہت سے تب برخے کی بھروتگی نہیں ہوتی لیکن نرند موڈی نے برخے کو ایک کنوٹیشن پر استعمال کیا ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا معاملہ ہے تو آپ کی پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ دس منٹ اس دیش کے کرپشن پہ برشتہ چار پہ فیلئر پہ مہنگائی پہ بولے تو اس پہ آپ کو جواب نہیں دینا ہے کیونکہ اس کو جواب دینے سے آپ کی پول گھلتی ہے تو آپ ایک شغوفہ پکڑتے ہیں موڈی کا اور اس پہ پھر دنراہ شروع ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے میڈیا کو بھی نرند موڈی نے خرید لیا تو یہ سرکار کیا کر رہی ہے پھر نہیں نہیں خرید لیا ہے کسی نے نہیں کہا لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ بگ گئے ہوں آپ تو آپ کی سوچ کو ہم تھوڑی بدل سکتے ہیں نہیں نہیں آپ کی سوچ کو ہم نہیں بدل سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ بگ گئے تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں سکھل صاحب میں اگر نائندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ سیکلوریزم کا بڑھا پہل کرنا چکر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آج کا ایجنڈا موڈی کے برکے والے بیان سے بوخلائی کانگریس بولا موڈی پر چوترفہ حملہ ورشت بی جے پی نیتا یشونت سنہا نے بھی کم بولنے کی موڈی کو دی نصیحت اور حیدر آباد میں گجرات کے مکہ منتری نرید موڈی کی ریلی میں جانے کے لیے خریدنا ہوگا پانچ روپے کا ٹکٹ نریندر موڈی نریندر موڈی کچھ بھی بولتے ہیں تو شاید اس پہ بیواد ہونا بلگ بھگتا ہے مانا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہیں شیام راجو صاحب ہیں سچیوے بھاجپا کے ہیں ورشت پترکار پسپرند کلچرسٹ ہیں اور شاکرلو جمانساری صاحب ہیں سدس شاہو پسی آئیو کے پروک کانگریس کے سچیو بھی ہیں اور پروک منتری بھی ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ سب لوگوں کا شاہو جی سب سے پہلے آپ سے شروعات کرتے ہیں نریندر موڈی جو کچھ بولتے ہیں اس پہ بیواد ہوتا ہے اس پہ بھوال ہوتا ہے آج کے راجنیتک پریدرشہ میں نریندر موڈی جی کے جیس پرکار کی ایک حیثیت بن گئی ہے پورے دیش میں کوئی بھی تپکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی سٹیٹ ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں نریندر موڈی جی کے بارے میں اکرشن نہیں ہے کہاں پوازیٹیو ہے کہاں نیگیٹیو ہے اور ایک وکلپ کے روپ میں ایک شکتی شالی ایفیشینٹ ایک وکاس پوروش کے نام سے جو وہ پورے دیش میں پرچلیت ہو رہے ہیں لوگوں میں ان کے بارے میں جو اپریسیشن بڑھ رہا ہے اس کا ایک کارن ہے کہ انہوں نے پلک بھی جھپ کی تو نیوز بن رہی ہے اور پلک نئی جھپ کی تو بھی نیوز بن رہی ہے یہ ایک شکتی کا کیندر ہونے کا ایک کندر بندو ہونے کا یہ کارن ہے اس لئے اس کی چرچہ ہو رہی ہے شاکل صاحب جو باتیں انہوں نے پونے میں کہی جس طرح سے کانگریس کے نیتہ آج ہے ماکن آکے ایک ایک باتوں کا جواب دیا اس کے پیچھے مقشد کیا تھا دیکھیں مقشد جو انہوں نے سوال کھڑے کیے وہ جائز تھے یا سارے سوالوں کا جواب نہیں دی کہ کچھ خاص سوالوں کا جواب دیا نہیں سوال کھڑے ہپکش کا یہ بھومی کا تو بہت اچھی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ کچھ سوال کھڑے کریں سرکار کے کاریوں کے بارے میں کہیں جنہیت کے لئے کچھ اپنے پرگرام بتائیں مرنہ نریندر موڈی تو وہ سب کرتے نہیں ہیں نریندر موڈی تو ایسی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں جس سے کچھ نہ کچھ ہنگامہ کھڑا ہو جائے اور ان کے اس کام کے لئے ان کے کچھ پترکار بندھو مطرگن اور میڈیا بہت تیزی سے ان کے ان طرح کے بیانوں پر ڈیویٹ کرنے میں ماہر ہے اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے شیام بھائی بول رہے تھے پلک جھپانے اور پلک نہیں جھپنے تو یہ تو آپ کا منیجمنٹ ہے آپ کو نوٹس کہاں کوئی لے رہا ہے جنہیتا ہے فونٹس نے آکھ آج جواب دیئے نیشت ہے ویپکش کے لیڈر کی حیثیت سے نریندر موڈی جو کام کی بات بولیں گے ان کی جواب تو دی جائے گی تو کام کی بات بول سے تو خود ہی بھٹکنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشوز پر آپ کی پول کھولے گی اور جہاں تک آپ فوڈ سیکیورٹی بل کی بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی بل کے بارے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ دیجے کمنیس پارٹی آف انڈیا کا کونسا کمنیلزم ہے وہ بھی اس کے ورود کر رہی ہے جس طریقے سے لائے گیا ہے سماج بادی پارٹی بھی اس کا ورود کر رہی ہے جے ڈیو جس کو ابھی ابھی انہوں نے ان پر ڈورے ڈالے وہ بھی کہتے ہیں چرچہ ہونی چاہیے تو ان کی بات نہیں کریں گے لیکن فوڈ سیکیورٹی بل کے ورود میں کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہے غریبوں کی تھالی چھیننا چاہتی ہے ارے 67% لوگوں کو آپ نے بھونکا رکھا کیوں 65 سال کے اندر اور اب آپ روٹی دینے کی بات کر رہے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ویوستہ نہیں ہے آپ کا گہوں کی پیداوار کم ہے ایک لاکھ کروڑ سے اوپر کا پریئر آپ کی اوپر گھاٹا ہوگا سولہ سو کروڑ روبے پردے پہ یہ سرکار ادھار پہ چل رہی ہے آپ کہنے نہیں ہم غریب کی جب بات کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی چیزوں کو ڈائیورٹ کرتی ہے آپ نریند موڈی کو توجہ کیوں دے رہے ہیں مد دیجئے توجہ اگر آپ اس دیش کے بہت بڑے علم بردار ہیں اور سیکلرزم کے علم بردار ہیں آپ کو سوٹ کرتا ہے نریند موڈی کو کمنل کہنا جس سے کہ مسلمانوں کو ڈرائے جائے اور بتایا جائے کہ سیکلرزم کی ٹھیکے داری ہمارے پاس ہے لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیجئے آپ تو راجلیتی یہ کر رہے ہیں سکرل صاحب دو مہت پون بات میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو باتیں نریند موڈی نے نہیں کی اس طرح سے چرچائیں ہو رہی کیا یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہیں نہ کہیں ووٹ کے لیے تمام طرح چیزوں کو گھما کر کے جو باتیں ہیں اس کو نہیں کر کے ایک طرح سے اس کا صحیح پرپیکش صحیح اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے ایک دم صحیح آپ کہہ رہے ہیں یہ بی جے پی کی اور نریند موڈی کی جو اسٹرجی آف الیکشننگ ہے اس کا یہ حصہ ایک پارٹ ہے آپ یہ بتا دیجئے کہ کوئی کانگریس کی پارٹی نے کنکن ٹی وی چینلز کو کہا تھا کہ انہی دونوں ایشو پر آپ دن بھر کا ڈیبیٹ چلائیے کانگریس پارٹی نے تو ریکویسٹ نہیں کیا تھا یہ دو باتیں آئیں اور آپ نے ڈیبیٹ شروع کیا آپ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں سے آپ کیا پوچھتے ہیں تو جواب دینا مو بند رکھیں یہ آپ سمجھئے تو یہ ایک ایک دم سٹرجی ہے ایک دم پارٹ ہے ان کے الیکشن کا کہ پانچ سات منٹ کے سپیچ میں دو چار باتیں اسی طرح پریش کی جائیں گی جس سے کمنالیزم جس سے مین ایشو ڈیوٹ ہو جائے اس لیکن ان کے پاس بھی کوئی پروگرام نہیں ہے یہ بولنے ہیں سرکار کے پاس نہیں سرکار کے پاس تو بہت سارے کام ہیں اس نے کیا یو پی او ون کی سرکار اپنی اپ لبدیوں کے بیس پر یو پی ٹو سرکار بنے گی اپنی اپ لبدیوں کے بیس پر بنیاد پر میڈیا پر بولنے کے بجا ہے کانگریس نے کیوں لیا کاغنی جانس چلو میڈیا تو لے ہی رہا ہے کانگریس پارٹی کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے میڈیا نے جب یہ بات کہی یہ ان کا آپ کا میڈیا کے کچھ لوگوں کا ملی بھگت ہے سکھل صاحب کئی ساری باتیں نیندر مودی نے کہی انہوں نے کہا کانگریس کی جو یو پی اے کی ویدیش نیتی ہے وہ فیل ہے ساراب کمپنیوں کو اناج بیچا گیا ہے بلیک مانی کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے سرکار پی ایم انرث سہستری ہے انہوں نے روپیے اور ڈالر کی بات کہی اس پہ نہیں کر کے برکہ پہ اور برکہ کو لے کر کے اس طرح اس طرح آپ نے ڈیبیٹ کر آیا آپ نے کانسنٹریشن اس لئے کہ نیندر مودی کو ان باتوں میں کوئی مطلب نہیں ہے یہ باتیں تو اس پیچ کے لیے ہے جو انہوں نے کر دی ووٹ بینک کے لیے جو بات کرنی ہے ان کے سٹر جی کا حصہ ہے اس حصے سے یہ کر رہے ہیں یہ کس طرح کا واقعی سیام جی کچھ جو مدی اٹھائے اس کو نہیں لے کے جو ایسے ویسے پر چرچہ ہو رہا ہے نرینر مودی جی کا باشن بلکل کیول نیگیٹیو نہیں تھا کانگریس کے UPA کے کاریکلاپ کے بارے میں انہوں نے بولا کانگریس کے راجے سرکاروں کے بارے میں بولا کانگریس کے پرفارمنس کے بارے میں بولا پر اس کے ساتھ ساتھ اپنے پردیش میں انہوں نے جو وکاس کی مثال پیش کی ہے اور انڈیا کے کاریکال میں جو اچھا ربطار سے وکاس ہو رہا تھا یہ سب باتوں کا گنگان بخان انہوں نے اپنے ویقیان میں کیا ہے اس لیے یہ کہتے سمجھے اور وہ کوئی نان چیلنجبل ہے لیکن وہ باتیں فوکس میں نہیں ہیں فوکس میں کچھ اور باتیں ہیں جو نرینر مودی نے جو بات کہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات پر بلکل کینڈرت نہیں ہے اس وقت کینڈرت برکا اور کیونکہ کانگریس وہ سب باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتی انہوں نے جو برہتہ چار کے مددے اٹھایا انہوں نے جو مہنگائی کا مددہ اٹھایا انہوں نے جو یو پی اے کے پرفارمنس کا مددہ اٹھایا اس پر کانگریس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس پر کون بی جے پی کے رنی تھی ہے بیروز گاری گری بھی مہگائی کا جواب کس نے بنا کیا انہوں نے کہہ رہے ہیں اپنے بیان میں کیا کہ یہ مددے خطر ہو رہے ہیں یہ مددے خطر ہے یہ بیپکس کیوں نہیں مددے اٹھا رہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ سیکلارزم کیونکہ برکا پہن رہی ہے کانگریس یہ مددے ان سارے مددوں کو انہوں نے اٹھانا چاہیے ہیں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں وہ کی گریبی مہگائی ان چیزوں پر کام نہیں ان کے پاس کوئی روڈ مائپ نہیں ہے ان کی پارٹی کے پاس اس ایک ہی روڈ میپ ہے کہ کسی طرح کومنلزم کی ہوا بنا کے بھوٹ کی فصل کٹو تو ان کو دیش کی اور چنتہ تو ہے نہیں یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ اسی لیے چاہتے ہیں سیکلوریزم ایک دم بیس ہے اس دیش کی آتما ہے ہم کہہیں مہگائی میں کہہوں کہ یو پی اے ٹو کی سرکار بہت سارے کارکرم لائی ہے فوٹ سیکیورٹی بیل ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اگر مدہیند موڈی یہ کہتے ہیں کہ آجادی کے 66 سال کے بعد آج بھی آپ ایسی ستی بنا کے رکھے ہوئے کہ فوٹ سیکیورٹی کی بات کرنی پڑتی ہے یہ دکھت نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نو سال سے ستہ میں آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں سو دن میں کم کریں گے مہگائی آپ نہیں کم کرتے ہیں اس پر جواب مانگیں بپکش کے نیتا تو وہ غلط ہے سینٹالیس اور آج سے تلنا کیجئے نا دیش کتنی آگے بڑھا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کہیے کہ وہ نہیں ہے سینٹالیس میں کتنے لوگ بھوک کے شکار ہوتے تھے آج کوئی بھوک کا شکار نہیں ہے ایک یوجنا ہے کیا نریندر موڈی آپ کوپیٹ سیکٹر سے اچھا نہیں لگ رہا ہے ان کو کیا گریبوں کے لیے جب بھی کوئی بات اٹھے گی وہ یہ پارٹیوں کو پسند نہیں ہے دیش کے 70 کروڑ جنتہ کا اپمان بی جے پی لگاتار کر رہی ہے کہ یہ پرگرام ووٹ کے لیے ہے یہ پرگرام گریبوں کو اپمان کر رہی ہے 70 کروڑ جنتہ نرینر موڈی جی نے بہت پسٹ روپ سے کل کہا ہے کہ اس پرکار کے پھوٹ سیکیورٹی بیل کو پاریت کر کے گریب کا پیٹ نہیں بھرنے والا ہے اور جو ستر سال جو کانگریس راج کر رہی ہے اکتر میں اندرہ جی نے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دے کر چناؤ جیتا اور اس آدار پر آج بھی گریب گریب ہے گریب ہٹتے جا رہا ہے اس کے تھالی میں کچھ نہیں ہے جب سپریم کورٹ نے آدیس دیا کہ یہ آناج کے بندار جو گوداموں میں سڑ رہا ہے یہ گریبوں کو باٹ دو تو اس کا کریانوین کرنے کے لیے ان کو تین سال میں ان کے پاس یوزنا نہیں بنی اس کا کوئی کاریکلاپ نہیں ہوا اور اس کے بعد آج اس پرکار کا پھوٹ سیکیورٹی بیل کا جاسہ دے کر لوگوں کو ہم فسا دیں گے دشابول کریں گے اور ووٹ لے لیں گے اس پرکار کے بھرم میں آج کانگریس ہے نرینڈا بودھین نے یہی تو پردہ پاش کیا ہے کہ بھئی کیا کیا آپ نے جو دو ازار نوکے ان کے منیفیسٹوں میں انہوں نے کیا کہ ہر گھر میں ایک آدمی کو ہم نوکری دیں گے کوئی نوکری کا آتا پتا نہیں ہے مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے برسٹاچار بڑھ رہا ہے یہ سب باتوں کا جواب دینے کے بجائے بھرکا میں کئی کتے کے پلے میں اس پرکار میں کانگریس آج اُلج گئی ہے ان کو پرشا سنک کچھ اس کا کوئی دھیان نہیں ہے ایک طرف شکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ منائندر موڈی کمنالیزم ہم فیلا کر کے چنو جیتنا چاہتے ہیں برکا اور اس طرح کی تمام باتیں دے کے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدے ہیں اس کو نہیں سامنے رکھ رہی ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں شکیل صاحب اور ان کی جو کانگریس پارٹی ہے نریند موڈی کے برکے اور کتے کے پلے کو اگنور کر دیں اور جو باقی سوالیں اس کے جواب دے دیں بات یہ ہے کہ پندرہ منٹ کے بھاشر میں انہیں کتے کا پلہ اور برکا یاد رہا اور اس کے لیے کانگریس پارٹی کے تمام سپے سالار جو ہیں وہ تلوار چلا رہے ہیں ہوا میں لیکن باقی چیزوں کا جواب نہیں دیں خود کانگریس چاہتی ہے کہ نریند موڈی کے مادہم سے اس دیش کے ایک ورک کو بار بار ڈرائے جائے اور دوسری بات ساف کر دوں اس دیش کے مسلمان کیا سوچ رہے ہیں نریند موڈی نے کتے کی مثال دی نہیں دی لیکن کانگریس اس دیش کے مسلمانوں کو بار بار یہ سمجھانے میں لگی ہے کہ یہ کتے کا پلہ جو کہا گیا ہے یہ آپ کو کہا گیا ہے یہ آپ کو کہا گیا ہے تو کانگریس کے بہت سارے سیکولر دیش کے مسلمانوں کو کتے سے چوڑ رہے ہیں مسلمان تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ سیکولرزم کمیرزم کی جب بھاشا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایف ڈی آئی پہ بھی بہت سارا سمرتھن اس لیے مل جاتا ہے دھرمی رسپیکش اور سمپردائکتہ کی بات ہونے لگتی ہے کانگریس بنکر میں چھپ جاتے ہیں جبکہ مہاگائی اور اس تمام اس میں کہاں سے مسلمان آگیا مہاگائی ہو گریبی ہو تمام چیزوں کو چھوڑ کے تو اس کو الگ طرح سے دیکھنے کا نظر پیچھے کوئی مقصد ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک پلان وے میں اس طرح کی باتیں ہو کرتے ہیں جو چیزیں ہیں آج جیسے فوکس کرنے کی پارٹی کی وفلتاؤں کو کانگریس پارٹی یا یو پی اے سرکار کی وفلتاؤں کو فوکس ان کا مقصد نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ بینک بٹاؤ رو تو ووٹ بینک بٹاؤ رو یہ ان کا مقصد ہے کانگریس پارٹی اس طرح سے دیکھتی ہے نہیں نہیں وہ ایسا کر رہے ہیں کیوں اگر وہ نہیں کہیں ایسا وہ نہ کریں تو کانگریس پارٹی سے پہلے تو ان کی ہی پارٹی میں لوگ کرنے لگتے ہیں کیسے آج یشون سنا نے کہا کہ نریندر مدید ایک بات تو نریندر موڈی کی بڑی سفلتہ ہے کہ ان کے باتوں کی رفوگری کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں اس دیش میں بیس کڑوں لوگ ایسے ہیں جو رفوگری کر رہے ہیں ان کی آپ یہ دیکھیں پترکاروں کو اور بیدیا کے لوگوں نے رفوگری کو آگ کر رہے ہیں شام جی شکل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نائندر موڈی جی جانبوز کے اس طرح کے شبدوں کا چین کرتے ہیں جس سے کی ویبادوں کانگریس والے جس وکروت مانسکتہ سے نارینڈر موڈی جی کے سب بیان لے رہے ہیں اس میں اپنے آپ سویم سپسٹ ہے کہ نارینڈر موڈی جی کا پرباو نارینڈر موڈی جی کی طاقت نارینڈر موڈی جی کا فالوئنگ اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا فالوئنگ دیش میں بڑھ رہا ہے آج کانگریس کا پورا کا پورا میڈیا موڈی جی کے پیچھے پڑا ہے اور جو بات جنتہ تک میں سے جا رہا ہے جنتہ سمجھ رہی ہے اس پرکار کی بہشاہوں کو بھی اپنی بہشاہ میں لے کے اپنی جبان میں موڈی جی کا اولوکن کر کے اس کا اسیسمنٹ کر کے اس کا وشلیشن کر کے کانگریس تینیتہ کیا ملا رہا ہے ہمیں معلوم نہیں انہوں نے جو بولا تھا کہ چیٹی کی جیسے ہم بولنے میں بولتے ہیں کہ چیٹی بھی مری تو ہمیں دکھ ہوتا ہے انہوں نے کانگریس گتے کا پلہ بولا تو ان کو دکھ ہو رہا ہے پورے دیش کی جنتہ یہ خاصیات پر کانگریس نے جو ایشو بنایا اس پر چرچہ کر رہی ہے اس لیے موڈی جی کے بارے میں پریجوڈائس ہو کر وکوت مانسکتہ سے ان کا اولوکن کر کے انہوں نے برکا شردہ کا پریوگ کیا ہندی میں گنگت کا پریوگ ہوتا ہے گنگت برکا سمو پریوگ ہے تو برکا میں ان کو کیا گات لگ رہا ہے آج تک کانگریس کو جو مسلم کی تشٹ کرن کی جو عادت لگ گئی ہے اس لیے انہوں نے برکا میں اوبجیکشن آتا ہے بنکر میں اوبجیکشن آتا ہے اس پرکار مسلموں کو بھڑکا کر اپنی ووڈ بینک کائم رکھنے کی کانگریس کی چنطہ ہے اس چنطہ کا یہ دکھ رہا ہے کہ وہ اس پرکار کی وہ ریاکٹ ہو رہے پر وہ جیسے جیسے ریاکٹ ہو رہے دیش میں بہت اچھا سنکیت میسیج جا رہا ہے کانگریس کی اس پرکار کی بھوگلا رکھ میں ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سگل تھا کانگریس گھبڑا گئی ہے نائندر مودی کے بردی طاقت سے یہ کہہ رہے ہیں شام جی شام جی خود گھبڑا ہے ہوئے ہیں نا سب سے پہلے تو ان کی پارٹی گھبڑا جاتی ہے اڈوانی جی گھبڑا جاتے ہیں کئی نیتاؤں کے بیان آ جاتے ہیں تو یہ تو گھبراہٹ میں خود ہیں تو اپنی گھبراہٹ کو یہ دوسرے کے ساتھ کانگریس کو کیا مطلب ہے کانگریس کے لیے برکہ کو لے کے بھوال لیں برکہ کے لیے بھوال لیں انہوں نے شبدوں کا اوپیو جان بوچ کے کیا اور اپنے مجھے کوئی اوبجیکشن اس میں نہیں لگتا ہے مہت کا سودھاگر بولا اس پہ کوئی نہیں وہ چلا لو نہیں نہیں آپ چلاو نا اس کو کہاں چلا ہے آپ نے تو سودھاگری اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے نہیں میں یہ جانتا تو وہ نے کہا